بولنے تو دے باری باری بولیں گے ہم نے بھی اپنے اظہار کرنے میڈم سپیکر پہلی بات تو یہ ہے میڈم سپیکر پہلی بات یہ ہے کہ کوئی اس میں کوئی اس میں ایسی ایک ڈس اگریمنٹ نہیں ہے کہ جو ہوا سائی وال میں کنڈیمنبل ہے غلط ہوا اور جو جنہوں نے کیا ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے اس میں کوئی ڈس اگریمنٹ نہیں ہے یہ لیکن یہ دیکھیں یہ کیا ریفلیکشن ہے سالوں سال ڈیکیڈ آفٹر ڈیکیڈ ہم نے یہ انکاؤنٹرز کا شروع جو کیا ہے پروسیجر ہماری حکومت کو تو پانچ مہینے ہوئے ہیں ہم سے بھی غلطیاں ہو رہی ہیں لیکن انکاؤنٹرز کیوں اتنی ہوتے ہیں انکاؤنٹرز اس واسطے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ٹریڈیشن آپ کی ریاست نے اور حکومت پچھلی حکومتوں نے بنا دیا ہے کوئی اکاؤنٹبلیٹی نہیں ہوتی انکاؤنٹرز کی موڈل ٹاؤن کا سانیہ ہوا کسی کو سزا ملی پھر خواجہ آصف صاحب نے بلکل کہا جی آئی ٹی جو ایکشن لینا ہوتا ہے جس جی آئی ٹی پہ لیتے ہیں جس پہ نہیں لینا ہوتا نہیں لیتے ان کو اچھی طرح پتا ہے نا کیونکہ ان کو پتا ہے موڈل ٹاؤن کی جی آئی ٹی ریپورٹ کے ساتھ ہوا کیا تھا تو ان کو تو پتا ہے میں کہتی ہوں لیڈر آف دی اپوزیشن اور جو خواجہ آصف باتیں کر رہے تھے from experience بول رہے ہیں بالکل درست بول رہے ہیں کہ راو انور کا اگر اس وقت اس کو سزا مل جاتی اس کے خلاف ایکشن ہوتا تو شاید یہ چیزیں اب نہ ہو رہی ہوتی تو میرا سوال ان سے ہے آپ کی حکومت ہی اس وقت آپ defense minister تھے کیوں نہیں آپ نے کچھ کیا تاکہ ایسے واقعات نہ ہو کیوں آپ نے راو انوار کو کھلا چھوڑا کیوں نہیں فیڈرل گورنمنٹ نے action لیا کیوں نہیں پارلیمان میں آپ نے committee بنائی کہ یہ جو encounters ہیں جیسے model town کا سر عام قتل ہوا innocent لوگوں کا راو انوار نے نجیب اللہ کا قتل کیا ایسے ہم بند کریں actions میں سمجھتی ہوں یہ جو ہماری غلطیاں کتھائیاں ہماری حکومتوں کی پچھلی رہی ہیں آج یہ ہی دے رہے ہیں وہی قوم اس کا پے کر رہی ہے اس کا یہ کیوں انہوں نے اس وقت نہیں کیا اب بڑے الفاظ بول رہے ہیں میں کہتی ہوں کہ صاحی وال والوں کو کم سے کم سولہ بندوں کو ctd کا پکڑا اور درست پکڑا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جنہوں نے دہشتگردی ختم کرنی ہے وہ دہشتگرد بن جائے اسی واسطے وہ پکڑے گئے اسی واسطے جی آئی ٹی کو تین دن کی مولت دیے کہ تین دن میں ریپورٹ دیں ہمیں قوم کو بتانا پڑے گا حکومت کو کہ کیوں ہوا کیسے ہوا یہ یہ قتل عام کیوں اور کس طرح ہوا بالکل درست ہے ہم تو کم سے کم action ہم نے لیا ہے اور میں ویسے ذرا سا on a side note میں بحث نہیں کرنا چاہتی یہ بتانا چاہتی ہوں کہ رنگریزی میں پرائم منسٹر کی ٹویٹ نہیں سمجھائی تو اردو میں بھی اس کی آ جاتی ہے ctd کی تعریف نہیں کی تھی انہوں نے اس action پہ انہوں نے کہا ctd نے دہشتگردی میں کچھ کام کی ہیں لیکن یہ جو کیا ہے اس پہ ہمیں investigate کرنا ہوگا یہ inexcusable ہے تو میں سمجھتی ہوں ٹویٹس اگر صحیح طریقے سے پڑھ لیں miss court نہیں کرنا چاہیے جو بھی آپ نے court کرنا ہے کریں لیکن غلط بیانی نہ کریں آپ نے کہا سیاست نہیں کھیلنی چاہیے بالکل نہیں کرنی چاہیے ہم مانتے ہیں غلط ہوا ہے یہ ایک ظلم ہے ایک پاکستانی جان بھی اس طرح قتل ہو تو وہ غلط ہے ہر پاکستانی جان قیمتی ہے اور بچوں کے سامنے والدین کو مار ڈالنا اس طرح unacceptable unacceptable ہے لیکن اس پہ سیاست کرنا اور بھی بڑی غلط چیز ہے آپ کو چاہیے آکے suggestions دے کہ جو پورا پنجاب پولیس سندھ پولیس کے حالات deteriorate کر گئے جو وہ پولیس فوسز degenerate کر گئی ہیں کس طرح ان کو صحیح کیا جائے ہمیں وراست میں جو پولیس فوس پنجاب کی ملی ہے اس کو درست کرنا پڑے گا اگر آپ کو قوم کا درد ہے لوگوں کا درد ہے بچوں کا درد ہے تو آپ suggestion دے کہ کس طرح حالات بہتر ہو سکتے یہ نہیں کہ آپ اس پہ سیاست کریں innocent شہریوں کے خون پہ سیاست نہ کریں پہلے بھی آپ نے model town میں جو کیا جو اب تک اس کا جنہوں نے وہ کیا model town کا سانیا ان لوگوں کو اب تک سزا نہیں ملی کیوں نہیں ملی راو انوار کو آپ نے کیوں کھلا چھوڑا آپ کی حکومت تھی فیڈریشن میں کیوں آپ نے ان کو کھلا چھوڑا راو انوار کو اب تک کیوں نہیں سزا ملی ہماری حکومت اب سزا دے گی خواجہ عاصف صاحب کو اتنا درد تھا راو انوار کے کھلے پھرنے میں ان کی دہشت گردی میں اور انہوں نے کی ہے دہشت گردی راو انوار نے کی ہے تو آپ فیڈریل حکومت ہے آپ کو action کیوں نہیں لیا آپ نے کیوں نہیں لیا کیا ایسی چیز تھی آپ کی تو اتنی بڑی majority بھی تھی آپ assembly میں لاتے اس issue کو آپ کیوں نہیں لائے آپ نے سزا کیوں نہیں دی مطلب ہے پورا law and order کے جو structures ہیں ان کو پنجاب حکومت نے تباہ کر دیا پچھلی حکومتوں نے اب آپ سمجھتے ہیں دس سال کا neglect پانچ پچھلی حکومتوں نے تباہ کر دیا پچھلی حکومتوں نے تباہ کر دیا